یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علی دینک رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی افکوہ قولی یا من یقفی من کل شیع ولا یقفی منہو شیع اکفنی ما اہم منی اللہم عجل ظہور امامنا صاحب الاسر والزمان وجلنا من آوان ہی وانسار اللہم صلی اللہ علی محمد صلوات لی تلاوت کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین استفا خاصوصا علی خاتم الامیاء ابل کاسم محمد اولی طیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین خاصوصا علی سید الاولیاء امام الاوسیاء علی بن ابي طالب امیر المؤمنین اللذی کی لفی شانہی ضربت علی یاو ملخندک افضلو من عبادت سکلائن نارے حیدری ماشاءاللہ وغلا او سیدت بسم اللہ اے لکب عام مستور دا لکب نہیں پیغمبر دے ہکا دی اللہ دے جانت ہکا دی پیغمبر دی جیندے فضائل تے مومن روپو اے لکب بیبیدہ سیدہ مخدومہ معصومہ طاہرہ آلے ماں غیر مولے ماں صدیقت القبرا چودہیں چو جس دا فضائل پڑو مومن نارے لیندن نبی دی اے ڈیو جڑ گئی بسم اللہ بھول کے مومن اے رون دے اس ارمان تو رون دے جڑی صدیقت القبرا ہوئے اے دا مطلب کائنات چود سب تو زیادہ سچی مستور تے مومن رون دے کیوں اے ایو ارمان امتہ دی آئی یہ مسئلے تو بھول گئی اللہ اکبر اے ارمان دور دراز تو پورے ملک چوبے الخصوص پورے پنجاب اچوائے بیٹھے وزادار ایک بی بی دا مسائب صرف بی بی دا نہیں کربلات شام دی ابتدا بہت سخت فرمیش کیتی ہے چند مومنہ میں میرا ایتھے کوئی نوات عارف نہیں میں تھا ایتھو وزت پرانا میں بانی آئے اس مجلس دال مدر سے دے اس جلس دا مگر حکم پورا کرنا ہے مگر ایتھے نجرے زہراد مسائب صرف زہراد نہیں کربلات شام دی ابتدا اور حکم پورا کرنا وزاہتاں دا ٹائم میں بہت پڑھن والے علماء ایتھے ایتھے ویچتوں دخل نہ دے ایتھے حکمیں پورا پیا کردھا حالانکہ ایتھے جلس دھوڑے ٹائم دو مسائب پڑھن دا وقت نہیں ہندہ ایتھے ٹائم دا ایتھے دی دمار مدینے دا شہر زہراد سہنے وسدہ گار گار زہراد محمد مہر حسن دیا و لیل دیا ذلوفان حد چند حسن اشارہ دیندہ نبی انٹردہ لگوائندہ و تس اشارہ دیندہ نبی انٹردہ مہر دی بیٹھی ایتھر دی بیٹھی آدھی شہلہ انج وسد دی رو و بی وا جدا کل لگوائندہ کافی دیر دے باد نبی دی پیشانی تے پسینہ نیڑے آکیا دی میرے لال ان بس کرو میرا بابا تھک پی ایمہ بچیاں دے سمجھا ان واسطے پڑھ دے بائٹ تو اٹھ چٹی دا ڈی ماد گو دے چان وہ سمانے دے سو سال پہلے دے تاکہ بچیاں نو سمجھا میرے لال بس کرو بابا تھک پی یا نبی اگل سنیے دھی دی پی شان چمی خود رو پہن تے رو کے دن ایر آز دے وچ توں دخل نہ دے وا بھئی وا صرف سر گو دے لے میں کن آکھ آکھ پورے پنجاب دا مج نبی پی آز زہران آد ہو تکلیف دا جھاٹ نب ایسی آج پی از میں دن نانے کو آکھ لنا نا چا از میں سی نبی یا دا بادشاہ دا اہن جار دے ہارے خوش یا دے سالہ دنیا دا غام نہ بیکھو او ای تھو تر ویسی پردے سی جڑ سارا دے نئی رن سی یا دا جے کم یا ج محر تے چای و دا آئی دی لاش نا کوئی ترائے دی آڑے دھوپتے پیرا سی سج جاد مج بور سی بھین کہ حکم پورا ہو گیا ماشاءاللہ ٹائم بلکل مختصر سب تو پہلے خالق کہنات دی بار گائی دعا ہے اللہ پاک اس جلسے پروگرام مدرسہ حالی دی اس سالانہ مجال اللہ پاک کا قبول و منظور فرمائے اس دوے جتنے آباب نے تامن فرمائے یا جتو جتو کو ٹر رہا ہے یا جتو دلہ دعائیں رکھ دے مالک سب دعائیں قبول فرمائے میرا ایتھے پہلا موقع نہیں ایتھے نوکری دین بڑا عرصہ ہو بلکہ جس سن پچانویچ میں اس سائیڈ تھے آیا مسال تو ہی میں نوکری دین در رہا بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہون پچھو ماشاء اللہ بڑے عزیزان ساڑھے الحمدلللہ اس سلسلہ جاری ہے علامہ صاحب کی بلنے حق کو باطل دے درمیان جڑا خالق کائنات نے اپنے قرآن فرمائے نکت تبین الرشد من الگئی اللہ فرمائے دے کہ میں اپنے پاک کلام حق اور باطل دی مکمل ونڈ کر دیتی علامہ صاحب کی بلنے اللہ تعالی سلامت رکھے اس حق خدا دے حق اور باطل دے درمیان وضاحت ہو چکی اس دے بعد بھی جڑا باطل تے عمل کرے او بندہ خود ناکامی دی منزل راہ تے چلے آئے اللہ دے میری حجت تمام ہو چکی سوال ہے کہ اللہ سائیں انسان انہیں پیدا چکردہ تے جنت بی ٹھیندہ بھائی خالق چکردہ تے جہنم چے گھلین دے بولو کنان جنت بٹھا دے تے پھر کہ یا کھنا جی خدا بند علم ویکھو جی کڑا کریم پیدا ہون دے جنتی بڑا چھوڑے خدا نخاص تا یا کھنا اللہ جس پیدا ہون دے بند جہنم بٹھا دتا جاگ دے بیٹھے ہو بھائی میں کو لمبا نہیں پڑھنا اوڑا پڑا ویکس ہو دا اپنا نقصان میں گھل مکام اللہ شروع کی تیت مگر چاندہ تا انکار نہیں سکتا مگر انکار دا آدل نہیں راندہ خدا خدا چاندہ ہے جو کوئی جنت بنجے تو بھی اپنی کار کردگی نال بنجے اور کوئی جہنم بنجے تو بھی اپنی کار کردگی نال بنجے میں جبرن نہ کسے جہنمی بنانے تے نہ جبرن کسے جنت فرشت خلق کی انہوں ابتدائی ایسی ایسی پوزیشن تے رکھ دیتا مدارج بھی انہوں دے ہیں آپس منازل بھی ہیں مگر انہ جنت جہنم دا مسئلہ نہیں انسان باست جنت جہنم دا مسئلہ مگر ونجنہ کے جنت جس دا منن بھی اچھا ہوئے تے من کے کروڑ بھی اچھا ہوئے جہنم اچھا ہوئے نہایت سادھی پنجابی جہنم اچھا ہوئے جس دا منن بھی غلط ہوئے منن دے بعد کروڑ بھی ابائی مننان منن اربی ایمان دن تے کچھ کرن اربی اچھ اعمال دن جہنم ایمان بھی ٹھیک ہو سی اور اعمال بھی ٹھیک ہو سن او دے واسد جنت اس جہانت جڑا اللہ نے بھیجیا ہے اس جہانت خانے بلوجے پتھانے قدلباشے لینڈ لادے مل مالکے غریبے مزدورے اے ہے مقدر دا اللہ نے جو مقدر دیتا ہے او دے مطابق مگر اگلا جہان مقدر دا نہیں اگلا جہان ایمان اور عمل دا ہے کئی بندے اے نصیب تا جنت لب پوسی اے بابا اے جہان نصیب دا ہے موت دے بعد جڑا اگلا جہان اے نصیب دا نہیں اے کار کردگی دا ہے گبراتا نہیں اس واسد خالق نے چونکہ کار کردگی دے بدلے جنت اور جہان میں ان خدا تے واجب بن دا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ وی کھاوے جنت اللہ کیڑا ہے جہان اللہ کیڑا ہے اس واسدہ اللہ نے ایک لکھ چوی ہزار نبی بھیجے پھر جدا سلسلہ نبوت ختم ہویا تو بارہ امام بھیجے میں ذمہ داری نال پہ آدھا اگر بارہ امام دی امام دے خلقت چل دی ران دی تو پھر جہانم دا مسئلہ ہی نہ ہو بھیجے چلو جڑے اس پاس میرے ٹائم نے بولین دے میرے باہ دوسی یو دے ٹائم تو سی بولین ہیک واری باری بنا باؤ ہا ہا واری نال بھائی اللہ ماشاءاللہ دو آخری کہلنا جیلی میں جناب تک پہنچا نہیں ہوں بلکل سادے انداز جنت اور جہنم خداوند عالم نے جبرن کسیتے نہیں لکھی جیس جنتی بڑھنا ہے تو بھی اپنے ایمان اور کردار نہ کسمت نہیں نصیب نہیں اور جہنمی بڑھنا ہے تو اپنے منن اور کردار نہ اللہ نے پیغمبر بھیجے را بکھاؤ جنت اللہ جہنم علی را تو بچاؤ خدا پاک نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی میں کہ جی بارہ امامہ دی پیش وائی دی انڈر اگر مقلوق چل دی رہا دی تا جہنم دا سوالی پیدنائی ہوں اگر میں نہیں کی تھی نبی بادشاہ فرمائی کہ اگر تمام لوگ میرے بھائی علی دی ولایت تے عمل چکر دے خدا جہنم نو پیدہ ہی نہ کر دے اگر میں کی تھی میرے الفاظ زرہ ہور ان گل ہوا اس واسطے کیونکہ بارہ پیش وام دی قیادت دنیا نہ چلی اللہ نو پہلے ہی علمائی اس واسطے اللہ نے جنت بھی بنا دیتی اور جہنم بھی بنا دیتی میرے بھائیو میں بڑی ایک حساس جی گل پہ کر دا بار بار میں دورامنی کائی نہیں اللہ قرآن اچاہ دا ہے کہ ہر شخص نو قیامت دے دیارے اپنے اپنے امام دے نال اٹھایا جائے گا ہر شخص تو مراد جنتی بھی ہے تو جہنمی بھی ہے بولو میں گل غلط کی تھی میرے سائیں کی بلا نبی فرمی دیں ہر شخص سب لوگ اپنے اپنے امام دے نال بلائے ویسن بلائے سارے ویسن جہنڈا جہنڈا جتھے جتھے امام ہو سی ہر کوئی کبران چون نکل کے دوڑ دویا وہ دا ونڈ کے دامن پہ سی وہ دے کول کٹھے ہوئے سن مڑکے ہو سی جہنڈا امام جنت جوئے سی وہ دا پیروکاری جنت جوئے سی جال سوڑ لگیا ہے میں آخری بات تے آگیا تے جہنڈا امام جہنم جوئے سی وہ دا پیروکار بھی میں آدھا جڑے چککی تھی بیٹھے ہونا کئی بندے آتے ہیں سلطان مدارسلہ جلسہ ساڑے موائد بیچارے منتہ کرے دے ہونا اوہ یار ہکواری سونتا لہو منہ آئے نہیں انہا مدینوں میں گل پہ کرند آئے پہ سوڑ لہو میری آخری بات کوئی شخص جنت چھ نہیں جا سکدا جب تک وہ پہلے اس دا پیشواہ جنت چھ نہ جائے اور کوئی شخص جہنم چھ نہیں جا سکدا جب تک وہ سنو جہنمی بنا من والا امام جہنم چھ نہ جائے جنت چھ لائے ونجن والے بھی امامن تے جہنم چھ لائے ونجن والے بھی امامن ہون یہ تا اٹل فیصل ہے قرآن پاک نا علماء نے کیولہ نے تفسیریں علماء نے تفسیریں لکھے ہون امام تا ہو گئے آخری غائب یارویں صدی پہ جڑ دیئے میرے بار میں مولانو غیب ہوئے ہیں کتنی صدییں گزر گئی ہیں بولو اور یار جنہیں پتہ پکا لہو پندرمی صدی تا ہو گئی ہے پاک رسول نو تے امام زمانہ نو غیب ہوئے ہیں یارہ سو سال تقریباً ہو گئے ہون جڑے دور چلدہ پہا یہ تا بارویں سرکار تھا مگر بارویں سرکار نہ بدا ہے نہ ساڑی ملاقات ہون دی ہے نہ بارویں سرکار تو براہ راستہ سی مسائل پوچھ سک دیا بسم اللہ ناکوی صاحب کی بلا بسم اللہ اس دور جس خدا نے ساڑا کیا انتظام کیتا ہے کیا اس ریوڑ اور ایڑ دی طرح چھوڑ دیتا ہے جڑا جنگل جو بد ہوئے تے چھیڑوں کوئی نہ ہوئے اس ویلے مخلوق امام دے بغیر ہے امام دے فرض بن دا ہے غیبت تو پہلے دس سین کہ میں غیبت جا رہاں میرے ظہور تک تو اڑا والی وارس کاؤنے کیوں بھرکو سکول ٹیچر چھٹی نہیں کر سکتا جب تک رپورٹ نہ کرے ہیڈ ماسٹر رپورٹ کرے اس کلاس دا پھر سکول دا انچارج کوئی انتظام کرے کہ کلاس کھیڑ دی رہے ہوتے سکول ٹیچر ٹیچر نہیں جڑا بغیر رپورٹ دے چھٹی کر جاوے امام کہنو آتے غیبت امام دی مردی نال نہیں ہوئی خدا دی مردی نال پہلی لگا لے کہ خدا نے کیڑا انتظام کی تا امام نے کیڑا انتظام دا سیا فرمایا میری غیبت دے دورت میرے مذہب دے قرآن اور حدیث دے ساڑے فرمان دے محدث مفکر علماء انہ دی توسی تکلید کرے سو جیڑا بندہ انہ دا دا منہ چھڑے سی میں امام زامنہ توڑی کامیابی دا تی جیڑا بندہ علماء رو چھوڑ دے سی میں امام انہ دا ذمبار کوئی نہیں اگلی گلی امام دا سی ہے جیڑا علماء نال پیار رکھ سی او دا میرے نال پیار تی جیڑا علماء حق کا نال ویر رکھ سی او دا میرے نال ویر تی جیڑا میرے نال ویر رکھ سی او دا خدا نال ویر ہون آخری بات ہے حساس جیڑی واسطے میں دعوت دیتی آئی اے دور کہیں دے سی میں لگا بولو علماء دے جیوے امام حق قسم دے نہیں جیوے امام حق قسم دے نہیں میں کدھر سکھلا نقوی صاحب جنت تھی لہ ونجن والے امامن تی جہنم لہ ونجن والے امامن قرآن ہے چا اللہ فرمین جیوے امامہ دیاں قسم حق نہیں انہی آر جڑے امامت دے غیبت دے دور اچھ علماء ہیں اور بھی حق قسم دے نہیں اتھے اگر میں آنکھاں چاہاں بھائی او پورے پجاب دے مومنہ ہو میں زاکری سکھن دے جلسے دے نہیں آندا جوے کوئی شخص جہنم اچھ نہیں جا سکدا جب تک او سنو جہنمی بنا ونوالا امام پہلے جہنم اچھ نہ جائے کوئی شخص جنت اچھ نہیں جا سکدا جب تک او سنو جنتی بنا ونوالا امام پہلے جنت اچھ نہ جائے انجھے طرح غیبت دے دور اچھ موجود انسان جتنے کوئی بندہ جنت اچھ نہیں جا سکدا جب تک جنت درار بھی کھان ونوالا آلم پہلے جنت اچھ نہ جائے تے کوئی جہنم اچھ نہیں جا سکدا جب تک او سنو جہنمی بنا ونوالا مولوی پہلے جہنم اچھ ہاں لہذا گولنا پوزی جنت درار بھی کھان وڑا لے کیڑے آلے میں شہباز ماشاءاللہ یہ دے بندے نے امام زمانہ خواب اجمل دا ہے اس میں اداد کائی نہیں دے اے دین خوابان تے نہیں چھوڑیا گیا اے دین غدیر خوم دے مدان جو مکمل ہو گیا آئی حیدر قرار دی ولایت دے اعلان تے دین مکمل ہو گیا اور بارویں سرکار دی غیبت دے ٹیم دین دی مکمل تشریح بھی ہو گئی تفصیل بھی ہو گئی تفصیل بھی ہو گئی ہو سکتا ہے لفظ عالم دکانو لرجیو بھی جیڑا عالم کولو مسئلہ بنائے اوہ جہنم دا راوی کھائی دا اگلی نرک صاحب ہے علم بڑی کام دیگال کی تھی ہے میں مکہ ہی کھلا ہاں حضاء کے جی ایس امت محمدیہ نے ہے متہ جو مذہب شیعج حلال ہے جائز ہے متہ نو زنا مشہور کیتا گیا ہے متہ نو زنا مشہور کیتا گیا ہے ایک بہت بڑا ظلم ہویا ہے اور تقلید نو بیعت منیا گیا ہے جبکہ تقلید بیعت نہیں بیعت امام زمانہ دیئے تقلید دا مطلب ہے تم جو نہیں جانتے نائب امام سے پوچھ لو اور نہ کوئی ٹیکس دے ہونا ہے نہ کوئی اولا پہلا رولا ہے بس جہاں دا امام جہنمی او دا پیروکار جہنمی امامت دے غیبت دے دورت جہاں دا جہنمی بڑھائیں دا ودا ہے نا عوامنو پہلے جہنمی جوئی سی تے پچھے ہو دے پیروکار بھائیا آج کال موڑ ایک گال ہو گئی کہ مولوی پہلے جہنمی جوئی سی پیروکار نال ہوئی سی مائلے مولوی جہنمی جوئی سی پیروکار ہوئی سی پیروکار ہوئی سی صاف تے ستھرہ جہاں مسئلہ اگر میں کر نشانی ہیں شروع کر دے ماں علماء سعودیوں کے نشانی ہیں علماء حق دیاں سارا کل دا بیان ہوندہ پہ بھر اتنا خیال رکھنا ہے مولوی ہیں توڑا خیال کوئی نہیں رکھنا تُسرہ خیال رکھنا ہے بھائی میں نو گمراہ کرنے والا کونے اہو ہور زمان آئی جہ دا عوام علماء دے زمین آئی آج کال علماء عوام دے زمین ہاں علماء عوام دے زمین تحقیق کرنے ہیں سوچنا ہے کہ میں نو گمراہ کرنے والا کونے ہدایت کرنے والا نشانی ہیں ساری ہیں توڑے سامنے اہو میں ان واضح نہیں کر دے میرے بات پڑھنا نہ لے آپ دسے سنجا علماء حق کے دیاں نشانی کے ہیں آپ نے ٹائم میں علماء سو دیاں نشانی کے ہیں میں اتنا آزاں جو اجا تیرمی زرب لگ دی پہی ہائی جو بے حیاش میرے اعلان کیتا ہے لوٹ لو انہاں دا کوئی نہیں بچیا مرحبا میں قربان ہوں یہ لوٹ تالہ ظلم ہے نا جڑا علماء دین موجود ہیں قبلہ محترم موجود ہیں نا دی مقتل اللہ کتاب توڑے کول ہے او دی چپڑے دا پہا یہ لوٹ تالہ ظلم یہ او ظلم نہیں جڑے ہکے جاتے ہویا ہے باقی کوئی ظلم ہے اسے ان جڑے ہکے جاتے ہیں اکبر لدتا ہے اوٹھے قاسم نے لدتا اوٹھے عباس نے لدتا ظلمی وکھرا جائی وکھری ظالمی وکھرا مظلومی وکھرا مگر لوٹ تالہ ایسا ظلم ہے جڑا ہک جاتے نہیں دو جا گھتے ہوئے آئے اللہ گواہ ہے ادھے بھینہ دے خیام پہ لٹین دے ان اسے ٹائم ادھے بھرادی لاش پہ لٹین مرحبا دوسرے دن دیئے مکانہ ہی بیٹھے دن دیو مسائے بھی بیٹھے سن دیو ادھے بھینہ لٹین دیا پہین ادھے بھرادی لاش لٹین دی پہیے بہنہ نو جی میں لٹین سن دے علماء کو لوں علماء پڑھ دے پڑھ دے رو کے دسین دن اے جڑا زیورات انہ اوٹھا زہرادیاں نوہتے دھییاں آپ لاکہ سٹھ چھوڑے اے دنیا دے بکھے ساڑھے نیڑے نام اے زیورات تو انہ لاکہ سٹھ چھوڑے بے حیاء چیندر ہے مگر اتھے ملاؤن رجے نہیں جس فیلے علماء نے لکھیا ہے جس فیلے ظالماء نے چادران لٹین دا ارادہ کیتا ہے نا پھر میں ادھے بکھے آئے جو رومنے نے تے بالکل علماء پڑھ دے جو مستورات نے چادرانوں اینج نپے ہویا آئی زیورات تا آپ لاکہ سٹھ چھوڑے نا مگر چادر ایڈی پہ آ رہی آئی اینج نپے ہویا آئی مستوران تے ظالماء نیزیاں نال جو چھکیاں اس وقت تک نہیں چھوڑی ہیں جب تک ہاتھ ہی زخمی نہیں ہوئے جب تک جسم زخمی نہیں ہوگیا اس وقت تک چادران انہیں چھوڑی ہیں تے جس سے لے چادران لٹی گئی ہیں ساری مخلوق تا حسین نے نہیں رہن دی ہر کوئی تا ظاہر آ دی اولاد انہیں نہیں رہن دا نصیب آلہ ہے جدہ چادران لٹی گئی ہیں اللہ جاندہ نے مستند علماء زاکرین مسائب خان پڑھ دے گئی ہیں کہ جدہ چادران لٹی گئی ہیں اس لے پچھلے سارے درد بھول گئی ہیں اکبر دی جوانی بھول گئی ہیں بھرا دی زرباں بھول گئی ہیں جائے دے جگر پتھر دا ہوئی دے آندہ ہی نہیں اس غردہ تیر بھول گئی ہیں ہار بھی بیا دیا ہے واہ جاب ہائے او ساڑا پردہ ہائے او ساڑا پردہ واہ جاب بسم اللہ میں ناوکرہ بھائی بچے چھوٹے چھوٹے جدہ ساں مجلس پڑھ کے وہیں نے آنا دے رہے تھے منجوان ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آوے ہیں نکوی صاحب کی بلا اوہ آدن مار صاحب چاچا جی کسے اور عالم دین اوہ ساہیں اوہ ساں مسائب سن دے رہنے چھوٹے چھوٹے جملے زاکر وائز علماء پڑھ چھوٹے دے کدی تفصیل نال کدی کہنے دے سیا بیٹا کچھو ٹائم تہہوں نے بھی تھوڑا ہے انہا کہا جی جدہ لوٹ مک گئی ظالم راج پہ ہے جیڈے ہی وڈے ظالمان جدہ فرزان دے رسول قتل ہو گیا تے بے ایمان باسچکر ناو دے بعد لوٹ پہی ہے جدہ لوٹ مک کی ہے راج پہ ہے نہیں پہت رجے کوئی نہیں زلیلہ دے نا خیمین چوان پاسو بھالا دے بھا حکم نے نہیں لگی چوان پاسو لگی انہیں بھا ٹر دی آئیے مستورات اگلے اگلے خیمیں ٹر دی آئین جتے حجتے خدا ستے ہیں مولا سجاد اتے پھوپھی جھان پہئے بوسہ دیکھیا دی اٹھی جاگو لال اوئی محمد دی پاک دا بارس اٹھی جاگ خیمیں جل گئے نہیں پھوپھی دی چادر لٹی گئی راج پہے ظالم ہون معین کرنے چاہے راج پہے نہیں رجے کوئی جدہ لوٹ مکی ہے کمین نے اعلان کیتا ہے ہون جلدی کرو جلدی کرو لاشاں کٹھی ہیں جی میں نہ کروں سجاد نمازی اٹھی جاگ بھوپھی اجڑ گئی جدہ لوٹ مکی ہے راج پہے نہیں رجے کوئی ظالم آدھین آڈر آگئی ساریاں لاشاں دے سارا کلم کرو اتھو ان میں چھوڑین دا پہاں اتھو ان میں چھوڑین دا پہاں جو ٹائم جڑا ہے نا وہ مک گئے میں آخری بین چھوڑائیں اللہ شاہ مظلوم کربلا دا سار تا پہلے کلم ہو چکا آئی وہ تا کوفے چلا گیا آئی باقی اللہ شاہ سارا کلم ہوندر ہے میں اتھر سے بھی یہ کچھ پوچھ دا حاجرہ اسمائل دی ماہ نبی دی ماہ ہے نبی دی بیوی ہے اس چھوڑی دا صرف میں آدھا ہوسان روان تو روکڑ والے آکر بلا دیا ماما ویک اور جنہ دی اکھیں دے سامنے پوتر دو جیواری پہ کس دن اور جنہ بھینہ دے سامنے بھرا دو جیواری پہ میں صدق بسم اللہ میں قربانوں میں بس سار کلم ہو گئے ہون کمین راج پہ ہے پکالو مضمون یار بھائے کے دیرے تے پڑے آئے راج پہ ہے نہیں کوئی نہیں رجے کمین اعلان کیتا ہے ہونی نا لاشا نوپا مال کر دا گوڑیاں لے آگئے سمت لوہ دیا نالا انہیں دوڑ دے پیان جو لشکاری چویک دستہ باہر آئے آدھن آدھن ابنے سا آدھے سارے تبہ وارس نہیں ہاں شالکی سے نہ کوئی ہوئے کتاب میں لکھ ہویا ہے ہور دے رشتہ دارا دن ماریا گیا ہے حسین دے قدمج مگر ساڑا رشتہ دار چالاو ہور دے لاش نکوی صاحب کی بلاوت آگئے حبیب دے رشتہ دار مسلم میں ناوس جا دے رشتہ دار آندے رین لاشا چوین دیا رین پا مالی تو بچ دیا رین جیڑے ویلے صرف سید بچ گئے ایک کمین آدھا ہے ہون بھجاؤ گھوڑے جیڑے گھوڑیاں تے ہاتھ بات دی بیٹھا ہے چو دری بڑیاں بیٹھا ہے چو دری بان کے مجلسے نہ بیٹھا کر مجلسے جن یہ بیٹھا کر جیوے ٹبے دی گیرنال زینب دا بھرا بٹھا جیڑے ویلے ظالمہ کے ہون بھجاؤ گھوڑے صرف سید حاشمی بچ گئے اجان نان دوڑے جو ایک دستہ ہور باہر آیا ہے ایک کونن اوہ کونن سلطان المدارے سے جب ایک سننا لے آؤ کتاب آدھ دیئے اے اکبر دی نان کے آگے مرحبا آدھن خبردار اکبر دی ماہ ساڑے خاندان دی نال تعلق رکھ دیئے اسی اکبر دی لاش پا مال نہیں عمر دیونی آدھن چالو اکبر دی لاش آئین نان کے اکبر دی لاش چاہ گئے روایتہ دیئے وطباس دی نان کے آگے چالو لاش بمالی تُو بچ گئے کہہ دے داد کے آئے ممبر پہ چھوڑے کہہ دے نان کے آئے لاشاں جویں دیا رہی تینو امتحان جنا پائی میں تنیت دنو کرا اللہ دی قصہ میں دو لاشاں پچ گئی اوہ جنا دا کربلا کوئی نہیں آیا ایک زہرہ دلال شرم نہ کر شرم نہ کر انج رو جیوے شاو میں غریبا نبی دیا دیر دو لاشاں رہ گئی این جنا دا نہ کوئی نان کا اے نہ کوئی داد کا ایک زہرہ دلال اوہ ایک رباب دلال اے نہ کوئی زینب دے ویرد آیا اے نہ کوئی سکینہ دے بھراد آیا شمال دے گھوڑے جنوب جنوب دے شمال جنوب دے گھوڑے بھج دے رہے ہیں تو تے میں تا پڑھ لینے آئے تے رو لینے آئے پوچھ بارویں سرکار تو تیرے دادے دی لاش کی میں پمال ہوئی ہے بارویں ہونویں روکیا دے اوہ میرا اس دادے نو سلام جن دی لاش انج پمال ہوئی ہے اوہ یاری دی پیشی اوہ بھین سنیان دائی سنگ دی اوہ میرے ویردہ سینے اللہ پاسا کےڑا ہے آئے لطھی بین برگے ویچ مقدل تے کونین دی مرشد زادی آئیے اٹھ دی باندی لاش دے پاسے آئے کبلہ سن دے بیٹھے نہیں میں غلط نہیں پیا پڑ دا اوہ یارو مریم شرم حیادی اللہ جن دے اٹھے لاش پھرا دے کئی ٹکڑے تے غاش کر گئے دے دی زہرہ دی پھٹنا ہی تا گھر سنی بی بیا دیئے تُو ہے باج کا فن میاں بین جادر ہاں با قسمت بھیڑ اللہ موسیقی